زخمی جوتوں کا ہاسپٹل زخمی جوتوں کا ہاسپٹل پڑھ کے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ زخمی جوتوں کا ہاسپٹل یہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو زخمی جوتوں کا ہاسپٹل جہاں پر میں آپ کو لے کے آیا ہوں وہ آخرکار یہاں پر ایک جو بوٹ پالش کرنے والے ہوتے ہیں یا آپ کے شوز رپیئر کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہاں پر استاد محلے کے بلکل باہر یہاں بیٹھتے ہیں ان کا نام ہے سرجو اب ایک چیز اور مجھے یہاں پر کھینچ لے آئی جو میں ایک بار آپ کو پھر سے کلوز کر کے دکھاؤں گا جو یہاں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر سرجو اب زخمی جوتوں کا ہاسپٹل بھی ہے اور یہاں پر ایک ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر سرجو اب یہ جو ڈاکٹر سرجو ہیں ان سے تو ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مہاشے یہاں پر اپنے بوٹ پالش کروانے آئے ہیں وہ کیوں آئے پہلے ان سے بات کریں گے آپ ذرا یہاں آئیے آپ کا کیا نام ہے میں نے شاملال شرمان شاملال جی ڈاکٹری گلگر سے شاملال جی تو اسے مطلب ہے بوٹ شوٹ کرانا ہے کہ پوستر پڑھ کے آئے ہو پوستر پڑھ کے آیا میں دکھا پوستر میں گڈی جو ویٹھا تھا پوستر دکھا میں دکھا دکھٹر سرجو گیا ہے پوستر پوستر پڑھنا بلے میں نے بوٹ دنا پالش کرنا باستہ پھر وہ دے بات کرنا ہے ان سے پوستر پڑھنا بلے میں نے سردے ہو گیا میں نے پوستر پڑھنا بلے کی کہنے دکھٹر کیوں لکھا تھا تمہارے دماغش بھی آیا ہے کہ دکھٹر کیوں لکھا تھا بوٹا دی دکھان ہے بوٹا دی دکھان ہے پالش کرنا لے پالش کرنا لے دکھٹر دا ناغ کی تیتا رہا ہے زخمی جوتوں کا ہاسپٹر بھی لکھا تھا ہاسپٹر بھی لکھا تھا سب کچھ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ڈاکٹر کا نام ہم ڈاکٹر کو کیوں مردان کر رہے ہیں وہی وہی میں بھی وہی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کار آخر کار لکھا ہے ڈاکٹر کیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کیا ہے ڈاکٹر تو یہ ایک ایسا پیشہ ہے چلیے اب انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے بھی ہم جانیں گے کہ آخر کار انہوں نے کیوں لکھا ہے چلیے اچھا سرجو جی اب یہ جو آپ نے لکھا ہے زخمی جوتوں کو ہاسپٹل اب میں آپ کے پاس بیٹھ کے بات کرتا ہوں زخمی جوتوں کو ہاسپٹل آپ نے لکھا ہے یہ آپ نے کیوں لکھا ہے مطلب زخمی جوتوں کو ہاسپٹل کیا یہ ہاسپٹل آپ سمجھتے ہیں سر میں زیادہ بات جانتا نہیں اور زیادہ مجھے دماغ نہیں ہے مجھے جتنا دماغ میں اتنی بات کروں گا ڈاکٹر میں اور مجھ میں کیا فرق ہے کیا نہیں فرق ہے میں اتنا بات نہیں جب بتا سکتا میں کیونکہ ڈاکٹر ڈاکٹر جس طرح انسان کے اپریشن کرتا ہے وہ سیکھتا ہے ڈاکٹر انسان کو چیرتا ہے فارتا ہے وہ بھی اپریشن کرتا ہے سیتا ہی ہے وہ اسی طرح میں بھی جوتے کو فارتا ہوں اور سیتا ہوں پھر جوتے کو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ جوتے کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا اتنا ہی جانکاری مجھے ہے آپ کا بھی لوجک سہی ہے میرے کو یہ بتائیے آپ نے لوگ تو اپنے دکانوں کا نام کچھ بھی رکھتے ہیں آپ نے زخمی جوتوں کو ہسپٹل کیوں رکھا جیسے سر آپ کا انسان کہیں گرتا ہے تو انسان زخمی تو ہو جاتا ہے جیسے جوتا آپ کا اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جوتا ہی فڑ جاتا ہے تو جوتے اور انسان میں آپ سمجھ لو کہ کیا فرق ہے کیونکہ کھال کا ہی جوتا بنتا ہے چاہے وہ زانور کی کھال ہو چاہے انسان ہی کھال ہو اور انسان کے اوپر بھی کھال ہے اور یہ ڈاکٹر سرجو ڈاکٹر سرجو آپ کو کس نے نام دیا سر یہ ڈاکٹر سرجو یہاں پہ میں کئی سال پہلے بیٹھتا تھا تو چھوٹا تھا میں سے کام کرتا تھا اب مجھے لوگوں نے یہاں پہ آئے جو بھی تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ علاج کر دو فرابر آپ بھی ڈاکٹر صاحب یہ ہو آپ کو پیار سے ڈاکٹر بھو آپ پتہ نہیں یہ لوگوں نے ایک مزاق بنا کے بولا یا پیار سے بولا یا عجت دی اس کے بارے میں تو میں جانتا نہیں یا بدناوی کی وہ تو سر کہ پتہ جی بھی ٹھیک وہ بالکل سامنے سی پیو جو اپنے مسجد ہیں ان کے سامنے بیٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بھی کام کرے کتنا پرانے آپ اس کام میں ہیں اور کتنے لوگ آپ کے جو ہیں اس کام میں ہیں تو یہاں پہ جو سی پیو دفتر تھا جب ہائی کوٹ جو سامنے تھا پہلے وہاں میرے دادا پر دادا وہاں بیٹھتے تھے پہلے تو سامنے جو جانیل لائنس نیوز پیپر جو بنا ہے اس سے پہلے بھی میرے دادا وہاں بیٹھتے تھے اس کے سامنے تو ایک دو بار وہاں پہ بڑے بڑے افسر آئے میرے دادا جی کو اس سے باقی میرے جانیل لائنس نیوز پیپر میں ہمارا پہلے بھی فوٹو چھپتے دادا پر دادا ہوگئے آپ مجھے یہ بتائیے کی کیا آپ اپنے اس کام سے خوش ہیں کیا گھر کا گزارہ ہوتا ہے آپ بلکل سارا ہمارا ہم خوش ہے اس سے گزارہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے پہلے کام کیا کسی دکاندار میں یا لکے کے ساتھ کام کیا ٹھیکی داروں نے پیسہ نہیں دیا میرے باپ نے یہی کام اس لیے شروع کیا تھا کہ کسی کے ٹھیکی دار کے پاس کام کیا تو انہوں نے ایک دو سال وہ پیسہ نہیں ملا تھا اس میں جو بھی ہے ہم دس مانگتے ہیں تو پانچ دیتا ہے پانچ مانگیں گے چار دیتا ہے وہ پیسہ نگل ملتا ہے ہمیں کسی کے دروازے پیسہ لینے نہیں جانا پڑتا ہے لوگ اپنا جوتہ لے آتے ہیں ہم ان کو خوش ٹھیک کر دیتے ہیں ان کو خوشی ہوتا ہے تو ہم دس مانگتے ہیں پندرہ بھی یہاں پہ لوگ دے جاتے ہیں آپ کے بچے وغیرہ کیا وہ پڑھتے ہیں کہ ان کو بھی میرے بچے پڑھ رہے ہیں میں گورنمنٹ سکول میں پڑھا رہا ہوں کوئی پرائیویٹ میں نہیں ہوں تو میرا بڑا لڑکا فورت کلاس میں پڑھتا ہے جانیپور ہائی سکنڈ سکول میں تو لڑکی بھی میری وہاں پڑھ رہی ہے چھوڑا لڑکا میرا آنگل ماری جاتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا سوچ ہے بچوں کو کیا بنانا ہے یہ تو بھی میرا ڈاکٹر امیت کر کی کرپاہ جیسے وہ بننے تھے وہ کلاس کے باہر بیٹھ کے پڑھے لکھے ہیں وہ وہ سکول کے اندر ہی نہیں گئے ہیں تو وہ میرے بچوں کی قسمت ہے جہاں تک میں پڑھاؤں گا وہ پڑھیں گے باقی ان کے قسمت کے تارے بلند ہوں گے تو وہ آچمان تک چو جائیں پھر بھی کبھی سوچاتا ہوگا کہ خود یہ کام کرنا پڑھتا ہے لیکن بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے کچھ ایسا سوچا ہے میں نے سوچا ہے اس میں کتنا سپورٹ کرتے ہو آپ اپنے بچوں کو دن رات کس طرح سے کام کرتے ہو تاکی بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے سر میں تو اگر وہ میں سے جد کرتے ہیں چوکلیٹ چاہیے پینسل چاہیے کابے چاہیے تو اسی جوتے کی کمائی کی بطولت میں ان کو خوش کرتا ہوں اور مرکر وہ ان کی میرا قسمت ہوگا میری محنت کا پیسہ ہوگا تو ضرور رنگ لائے گا اور ضرور ایک دن وہ ڈاکٹر بنے گے میں تو جوتوں کا ڈاکٹر ہوں وہ انسان کے ڈاکٹر ضرور بنے گے بہت اچھی بات کہی میں بھی ان کو ڈاکٹر سرجو ہی بولوں گا یہ جو ڈاکٹر ان کے نام کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے نام دیا ہے یہ کچھ گلت نہیں ہے اس کو میں گلت نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تو چلیے یہ نام کسی نے چاہے مزاق میں دیا یا پھر ان کا مزاق اڑانے کے لئے دیا لیکن انہوں نے یہ پرن کیا ہے کہ جو ان کے بچے ہوں گے ان کو یہ ایک اصلیت میں ایم بی بی ایس کروا کے ڈاکٹر بنائیں گے اس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو زخمی جوتوں کو ہسپیٹل ہے یہاں پر ان سب زخمی جوتوں کا علاج ہو رہا ہے ان سب زخمی جوتوں کو علاج ہوگا تو جا کے ڈاکٹر سرجو بھی اپنے بچوں کو جو چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانا وہ ضرور بنائیں گے آج یہ چھوٹی چھوٹی جو کہانی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں اس کے لئے میں کئی بار جمہوں کے اندر گلیوں میں سڑکوں میں ہم گھومتے رہتے ہیں جو جے کے میڈیا کا پہلے دن سے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جے کے میڈیا نہ ہی صرف راج نیتاؤں کے پاس جاتا ہے جے کے میڈیا نہ ہی صرف بیوروکریٹس کے پاس جاتا ہے جے کے میڈیا نہ ہی صرف ایلیٹ کلاس کے پاس آتا ہے جے کے میڈیا آپ کا ایک ایسا پورٹل ہے جو زمین پہ بیٹھے ہوئے یہ آپ زمین دیکھ رہے ہیں میرے سامنے زمین پہ بیٹھے ہوئے سرجو جی کے پاس بھی آتا ہے زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے میں نے ایک آپ کو بوٹ پالش والے سے ملوایا تھا جو پچھلے ستر سالوں سے پریڈ میں بیٹھ کے بوٹ پالش کر رہے ہیں ان سے بھی ہمارا دائتوہ بنتا ہے کہ جمہوں کے لوگوں کو ملوائیں اور ان جیسے لوگوں سے ایک پریرنا بھی ملتی ہے کیونکہ اب تو انہوں نے on record یہ کہا ہے کہ یہ بوٹ پالش کا کام کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یہ ہے ایک اس سے ہمیں پریرنا لینی چاہیے کہ کس طرح سے سرجو جی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اس چھوٹے سے کام سے جو انہوں نے یہ زخمی جوتوں کا ہسپٹل یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کو آپ پڑھ کے کافی بار ہستے بھی ہوں گے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ زخمی جوتوں کا ہسپٹل کیا مطلب ہے تو آج جیکے میڈیا پر ہم نے آپ کو بتایا زخمی جوتوں کا ہسپٹل کا کیا مطلب ہے اور جو ان کو نام ڈاکٹر سرجو دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے سرجو جی بالکل آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ان سب لوگوں کو خاص کر کے کشمیر کے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے تو ہم پتھر مارتے ہیں آپ تو کام نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کیا سب لوگوں کو چھوٹا ہی کام ملے کیا کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے کام تو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ انسان کا ذنب بار بار نہیں ملتا ہے ایک بار ملتا ہے اور سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے ہمارے مات پتاؤں کی سیوہ کرنا اور اپنی اولاد کو اپنے سے آگے اچھائی بلندیوں پہ لے جانا کیونکہ ہمارا نام روشنل ہماری اولاد ہی کرے گی کل کوئی یہ نہ کہہ یہ اس کا لڑکا جا رہا ہے کل کوئی کہے کہ یہ اس کا پاپا جا رہا ہے ایسا ہم کام کر جائیں اور خوشی سے ہمارا نام لیا جائے اتنا ہی میں جانتا ہوں اور باقی میں جانتا نہیں بہت بار ہم آپ کو ہسپیٹل میں لے کے آئے ہوں گے لیکن پہلی بار ایک ایسا ہسپیٹل جو کی جوتوں کا ہسپیٹل ہے جہاں پر جخمی جوتوں کا علاج ہوتا ہے یعنی کی جو شو ریپیرنگ ہے شو پولیشنگ ہے وہ کرتے ہیں سرجو جن کو اس استاد محلے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر سرجو نام ان کا ہی دیا گیا ہے یہ آپ جو لائی برادکاسٹ دیکھ رہے ہیں یہ برادکاسٹ آپ کو جے کے میڈیا پر ہم لوگ دکھا رہے ہیں اسی طرح سے اس ٹیلنٹ کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے سرجو سے کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا آشیش کولی کی اسپیشل ریپورٹ کیمروین اشوک شلوترہ جی کے ساتھ استاد محلہ جمعوں سے